کسی بھی طرح کے خلل یوگی سرکار کو برداشت نہیں ہے الویدہ کی نماز کے مندر نظر یوپی پولس بہت سترک ہے اور سترکتا اس لیے بھی بڑھتی جارہی ہے کیونکہ اتیق خطاکان کے بعد اپدربی محول خراب کر سکتے ہیں اتیق کے مردل کے بعد پہلا جمعہ بھی ہے لہٰذا پورے یوپی میں وشش نگرانی رکھی گئی ساتھی نماز کو لے کر سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن بھی جاری کی گئی آگرہ میں جمعہ کی الویدہ نماز کو لے کر پولیس الیٹ ہے مسجد کے آس پاس کیمرے سے نظر رکھی جا رہی ہے پولیس اور پرشاستیں کا دکاری لگتار نگرانی کر رہے ہیں مسجد کے باہر پولیس فورس تنات ہے سمارتہ وینی دوبی کی ریپورٹ دیکھئے مافیا ڈون اتیق احمد اور اس کے بھائی اصرف کی ہتیا کے بعد ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کے آتنگ کے ختم ہونے کے بعد کافی خوش ہے لیکن کہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ان کے ختم ہونے کے بعد گم منا رہے ہیں اس کو مسیحہ بتا رہے ہیں اور ایسے میں کئی ماحول خراب نہ ہو جمعہ کی نماز کے بعد اس کے لیے یوپی پولیس نے الیٹ کیا ہے آگرہ کی آپ کو تصبیر دکھا دیتا ہوں کس طریقہ کا الیٹ آگرہ میں بنا ہوا ہے یہ ساہی اتنا مسجد ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طریقے سے چاہے CCTV کیمرے کی بات کی جائے یا ڈرون کی بات کی جائے لگاتار نگرانی لکھی جاری پرچاسنے گدکاری دورہ اور تمام پرچاسنے گدکاری لگاتار یہاں پر گست کر رہے ہیں اور سرچہ بیوستہ کا جاہ جاہ لیتے ہو نظر آ رہا ہے ایڈیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں ایڈیوم صاحب ابھی آپ نے ایچھو کیا اس طریقے کیا ایلرٹ رکھتا ہوئے ہیں ایلرٹ ایلرٹ تو پہلے سے ہی ہے چونکہ آج الویدہ کا نواز ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ستتشتی بنائے ہوئے ہیں میرے ساتھ پرزاسنک اور پولیس عدیگاری گھڑ بھی ہیں تو اس ہی کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ نگردنگم دورہ جو یہاں پر بیوستہیں کی جاتی ہے اس بیوستہوں کو دیکھا ہے اور جو وہاں پر امام اور لوگ تھے ہم ان سے وارتہ بھی دی گئی سب کو انہیں سنتوشتی بکتے ہیں میں ہمیشہ سے ایک پیٹرن رہا ہے کہ اگر کبھی کچھ ماہول خراب ہوتا تو نماز کے باہد ہی ہوتا تو ایسے میں خوبی ایجنسی آپ کی یار ہیں آپ کے drone کیمرے سے نظر رکھی جاری ہے کس طریقے کی نظر ہیں اس کے لئے ہم لوگ پوری ستر ہیں ہم لوگ کی ٹیم کام کر دیا کسی بھی طرح کا کوئی بھی اگر ایسا ہوتا ہے اس کے لئے ہم لوگ سکتے ہیں نماز کا بکت دو سبا دو گئی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈی ایم چٹی ہم سے بات کر رہے تھے اور تمام پرساسنگ اور پولیس ادھکاری بھی لگاتار گست کر رہے ہیں اور یہ آپ تیاریاں دیکھ سکتے ہیں ہم آگرہ کی تیاریاں دکھاتے ہیں اور جیسا کہ ہمیشہ سے اتر پردیس میں ایسا ہوتا ہے ایک نیا پیٹرن ہمیشہ سے بنا رہا ہے کہ جب بھی کچھ محال خراب کا نیک کوشش کی آتی ہے تو نماز کے بعد وہ ایسا طریقے کی دیش سے دیکھنے کو ملتے ہیں اس سے پہلے بھی کئی تجبیر دیکھنے کو ملیں لیکن ایس بار اتر پردیس میں دونوں معافیوں کے ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر سے یہاں ایسا دیکھنے کو ملا کہ پورے پردیس میں دھارہ ایک سو چمالیس کے ساتھ ایلڈ بنا ہوا ہے اور آج ایلویدہ جو میں کی نماز ہے اس کو دیکھتے ہوئے آگرہ میں بھاری پولیس پورس تینات کی گئی ہے اور جو میں کی نماز کے وقت یہاں ایک آلکھ تجبیر سرکشہ کی دیکھنے کو ملے گی ویڈیو جنلیس منوش کے ساتھ آگرہ سے بھی نہیں دوئے نئی جیشت تبدیس الویدہ کی نماز کے لئے کانپور میں سرکشہ کی ویاپک انتظام کیے گئے جوائن پولیس کمیشنر آنر پرکاش تیواری نے بتایا سرکشہ کے مدنظر آٹھ ڈرون کیمروں سے چپے چپے کی نگرانی کی جا رہی ہے اور پچاس ویڈیو گرافرز جگہ جگہ پر ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں جائزہ لیا سمادہ تانے دیکھئے آج الویدہ کی نماز ہے اور الویدہ کی نماز کو لے کر کانپور پولیس نے خاص انتظام کیے ہیں کسی طریقے سے کوئی کانون ویوستہ بگلدے نہ پائے اس کو لے کر کے بھی اسے انتظام کیے گئے ہیں ہم ایک ساتھ بات کر رہے کے لئے جوائنٹ پولیس کامیسٹر مظلوم سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیے کس طریقے کی بیوستہ آج کی گئی ہیں کہ کانون ویوستہ بڑی رہے ہیں یہ فورسز کا رائٹلی ڈپلائمنٹ کیا جا رہا ہے ریپیڈ ایکسن فورس پی اے سی ٹھانے کی ٹیم چوکی کی ٹیم ہمارے اچھا جکھاری سب ہی گراؤنڈ پہ ہیں اسیسمنٹ کیا گیا تھا اور اس کے حساب سے ڈپلائمنٹ کیا گیا ہے جتنے بھی پرمکھ ساماجی دھارمیت لوگ ہیں ان سے کئی بار وارتہ ہوئی ہے کئی بار بیٹھ کے ہوئی ہیں ان کے بیچ میں گئے ہیں انہوں نے سمسیائیں جو بتائی اس کو میٹیگیٹ کیا گیا ہے اور وہ ساری چیزوں کو بھی ٹھیک کیا گیا ہے چاہے وہ کانون بیوستہ کے دستکون سے ٹرافک کے دستکون سے جل بیوستہ پن کے دستکون سے الیکٹریسفیکیسن کے دستکون سے رہی ہو تو سب ہی سمسیائوں کو دور کیا گیا ہے اتنی فورس کا ڈپلائمنٹ کیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمریز وغیرہ کتنے کیا ہے دیکھیں ایک ہزار سے زیادہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ترہ ترہ کے کیمرے ہیں ہمارا جو ٹیکنیکل انوالمنٹ ہے جو ہم نے انٹرفیرنس کیا ہے ٹیکنیکل ٹیکنالوجی کا وہ بھی اپروپرییٹ ہے اور آج پر ریکوائرمنٹ ہے اور میرا بشوان سے کہ ساری چیزیں بہتر طریقے سے ہوئے ہیں تو پولیس اوبید ہے کہ ساری چیزیں ویوہستی طریقے سے ہوں گی جس طریقے سے ہونی چاہیے وہ ایسی ہی ہوں گی کیونکہ زگاہ پاس سادی وردی میں بھی پولیس کرمی تینات کیے گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ الیکٹرانک سرویلانز بھی رکھا جا رہا ہے ویڈو جنلیس پلٹ پانڈے کے ساتھ شیہم تیواری جوزشٹیٹ کانپور تو کانپور میں الویدہ کی نماز کو لے کر پولیس الٹ ہے پولیس بل کے ساتھ آدھنک تقنیق کا بھی بہتر استعمال کیا جا رہا ہے اور ایک ہزار سے زارہ سی سی ٹی وی کیمرو اور بیس ڈرون کیمرو سے نظر رکھی جا رہی ہے دو ہزار سے زارہ پولیس مطر اٹھارہ سو سے زارہ سیول ڈیفنس وولنٹرز کو لگایا گیا ہے شہر خاضی مسجدوں کے امام اور پیس کمچی کے ساتھ بیٹھ کے کی جا چکی ہیں سماد اتا شام تیواری کی ریپورٹ دیکھیں اتیق احمد وار اصرف کی حتیہ کے بعد ایک سمادہ وشیش میں گصہ دیکھنے کو ملا لیکن اس گصہ کا اظہار ابھی تک نہیں کیا گیا ہے ایسے میں الویدہ کی نماز کہیں گصہ کے اظہار کا بزہ نہ بن جائے اس کو لے کر کے کانپور میں پرساسن بہت سترک ہے پولیس بہت سترک ہے اور نماز کو لے کر کے وشیش سترکتہ بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آر ایف کی تیناتی سنشت کی گئی ہے اس کے علاوہ تمام زگہوں پر کیمروں سے نگرانی کی جا رہی ہے پولیس صدیقاریوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسے سمویدن سیل اس تھان جہاں پر حیصہ ہو سکتی ہے وہاں پر ڈرون کیمرے تینات کیے جائیں گے اس کے علاوہ تمام ویڈیو کیمرے کے ساتھ لوگ تینات رہیں گے پچاس ایسے اس تھان چنیت کیے گئے ہیں جہاں پر لوگ ویڈیو کیمرہ لے کر کے تینات رہیں گے اور آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھیں گے اس کے علاوہ تمام چورہوں پر جو کیمرے لگائے گئے ہیں ان کے فٹیزز کو بھی لگاتار دیکھا جائے گا ایسی سبھی سمبھاؤناوں کا دمن کیا جائے گا جس سے کسی طریقے کی کوئی ہنسہ ہو سکے آپ کو بتا دے کہ ہم اسی اس تھان پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں تین جون کو ہنسہ ہوئی تھی آپ کو بتا دیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر تین جون کو لوپور سرما کے بیان کے بیرود میں گھنسہ ہوئی تھی اور زمیں کی نماز کے بعد لوگیں خٹا ہوئے تھے جمکر لوگوں نے ٹانڈاؤ کیا تھا بعد میں پولیس نے ایکسن بھی کیا اور تمام لوگوں کو گرفتار کر کے جیل بھیجا اس معاملے میں ابھی بھی پولیس کا ایکسن جاری ہے لیکن جس طریقے کے حالات ہیں اس کو لے کر کے پولیس بحث سنزیدہ ہے اور الویدہ کی نماز کو لے کر کے تمام سرچھا کے انتظام کیے گئے ہیں ویڈوے جللی سپنٹ وانڈے کے ساتھ شہمتیواری نیوز سٹیٹ کانپور مہین گورکپور میں آج الویدہ کی نماز کو لے کر سبھی تھانہ شیطروں میں بھاری فورس کی تناتی کی گئی ہے سڑکوں پر نماز نہ پڑھنے کی اپیل کی گئی ہے سمادہ تھا دیپک شیوازتو کی گراؤنڈ رپورٹ دیکھئے آج گورکپور کے الگ الگ مسجدوں میں دو پہر ایک بجے سے لے کر کے اور ڈھائی بجے تک الویدہ کی نماز پڑھی جانی ہے جس کو لے کر کے بھاری فورس کی تناتی مسجد اور اس کے آس پاس کی علاقوں میں کی گئی ہے گورکو جلے کے اگر بات کریں تو تین سو چھوٹے بڑے مسجد ہیں جہاں پہ آج الویدہ کی نماز پڑھی جائے گی اور اس کو لے کر کے جلہ پرساسن نے پولیس بھی بھانگنے خاص طور پر تیارہ کی گئی ہے مجیسٹیٹ کو تنات کیا گیا ساتھی پولیس والے جہاں جہاں پہ بھی جس تھانہ چھتر میں مسجدیں ہیں وہاں پہ بھاری فورس کی تناتی کی گئی ہے پیسی کو لگایا گیا ہے اور یہ کوشش ہے کہ آج جو الویدہ کی نماز ہے وہ سانتی پوروک سمپلوں سے حالانکہ تمام مسجد کمیٹیوں نے بھی کل ہی پتر جاری کر کے اپنے جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان سے یہ اپیل کیا تھا کہ میکسیمم لوگ کوشش کریں کہ گھڑوں میں نماز پڑھیں اور اگر وہ مسجد آتے بھی ہیں مسجد کے اندر ہی نماز پڑھیں سڑکوں پر کسی طرح کئی نماز پڑھنے سے آج منہ کیا گیا ہے لوگوں سے تمام جگہوں پہ جہاں جہاں پہ بھاری فورس کے تناتی کی گئی ہے وہاں پہ ایس ایس پیس لے کر کے ایس پیس سٹی اور دوسرے جو عدکاری ہیں تھانے کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں سے ملجول رہے ہیں اور لوگوں سے یہ ہی پیل کر رہے ہیں کہ آج جو نماز کا وقت ہے اسی وقت میں اپنے گھروں سے نکلے اور نماز پڑھ کے واپس اپنے گھروں کو جائیں ویڈیو جلس پلی بکس آدھی پس رواستر ہشتر گورکپور الویدہ کے نماز کے لیے بارانسی کے گیان واپی مسجد میں نمازیوں کے مسجد کے اندر جانے کا سلسلہ بھی شروع ہوا نوی سرکشہ ووستہ کے بیچ نمازیوں کے اندر جانے کا ایک دور دیکھا گیا باری سرکشہ کے بیچ لوگ اپنی نماز کے لیے یہاں پرسر میں پہنچے حالانکہ سبھی کو چیک کیا گیا آپ دیکھنا کس طرح سے سبھی کو چیک کر کے اندر بھی جا گیا ہے الویدہ کے نماز آج وارانسی میں بھی پلی سرکشہ کے بیچ راکھی جا رہی ہے ایسے میں وارانسی کے گیان واپی مسجد میں بھی الویدہ کے نماز کے لیے لگاتار نمازی جو ہے وہ اندر جا رہا ہے مسجد میں پر اس سے پہلے میٹرل ڈیٹر سے چیک ہو کر کہ اندر بھیا جا رہا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پلیس کرمی ہے وہ پوری سرکشہ بیوستہ میں اپرتینات ہے اور ہر ایک نمازی کو پوری طریقے سے چیک کرنے کے بعد ہی اندر الویدہ کی نماز کے لیے بھیا جا رہا ہے حالانکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وضو کرنے کے لیے وہاں پر جو ویکلپک بیوستہ ہے موبائل ٹوالٹ کی اس کی بیوستہ کی گئی ہے تاکہ آج کے دن جو نمازیوں کے سنکھیا ادھیک ہوتی ہے وہاں پر سبھی وضو کر پائے کچھ دنوں پہلے ہی ڈی ایم نے ایک میٹنگ کی تھی سپریم کورٹ کے آدھیس پر اور اس میٹنگ میں تیہ ہوا تھا کہ وہاں پر موبائل ٹوالٹس کی موبائل بیسن کی بیوستہ کی جائے گی اور تصویروں میں دیکھئے 21 طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے لگاتار جو ہے جو یہاں پر آج نماز پڑھنے کے لیے اندر جا رہے ہیں ویڈیو جنالسٹ پیپنگ دنگ کے ساتھ سوشان بغر جی نیو سٹیٹ وارنسی مویل لکتوں میں تیلے والی مسجد پر بڑی سنکھیا میں پلس کرمی تینات ہیں کسی بھی استیتی میں کوئی ہنسا یا اپدراؤ نہ ہو نہ ہی کوئی سرک پر نماز پڑھے یہ اس انشت کیا جا رہا ہے تیلے والی مسجد سمیدن شیل علاقے میں ہیں اور اسی لئے بڑی سنکھیا میں یہاں پلس کرمی تینات کیے گئے ہیں ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے سمادہ تھا نکھل شرما نے جائزہ لیا دیکھے جمعہ کی نماز کو دیکھتے ہوئے رازدھانی لکنوں میں تیلے والی مسجد کے پاس بڑی سنکھیا میں پلس بل لگایا گیا ہے پلس کرمی تینات ہے کہ کسی رسکتی میں نماز کے دوران میں کوئی اپریہار اسکتی نہ ہو اس کے لئے بقائدہ تھری لیئر سیکیورٹی یہاں پر لگائی گئی ہے بقائدے ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے مسجد کے چاروں طرف یہ جا کر ڈرون بقائدے نگرانی کرے گا کہ کہیں کسی طرح کی کوئی سمسیہ تو نہیں تمام پلس کے آلہ دکاری بھی موقع پر موجود ہے اور کوشش اس بات کی کی جا رہی ہے جو بھی نمازی آئیں وہ آرام سے آ کر ٹیلے والی مسجد میں نماز ادا کرے چونکہ پریاغ راج میں آردیک احمد اور اس کے بھائی کی ہتیا ہوئی ہے اس کے بعد اس بات پر اندازہ لگایا گیا تھا کہ جمعے کی نماز کے رند کچھ علاقوں میں ہنسہ بھڑک سکتی ہے دیکھیں کس طرح سے چاروں طرف بڑی سنکھا میں پولیس پوس لگائے گئے ہیں بج بہن لگایا گیا ہے پی ایسی لگایا گیا ہے یو پی پولیس کے جمال لگایا گیا ہے آری ایف لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی وارٹر کینن بھی یہاں پر ریزرو رکھا گیا ہے تاکہ کیسی بھی سنتی میں اگر بیوستہ بگڑے یہاں پر حالات بگڑے تو اس کو تقال کنٹرول کیا جا سکے ملسٹیٹ کی نگرانی میں یہ تمام بیوستہیں چل رہی ہیں تمام جو سرکشہ بیوستہ ہے وہ چل رہی ہے تو اس پر ہم بات کریں گے سر کس طرح کی سرکشہ بیوستہ بڑھائیے ہماری سرکشہ بیوستہ آج الویدہ کی نماز کو دیکھتے ہوئے پوری طرح سے مکمل ہے جیسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ٹیلے والی مسجد کے پاس ہم لوگ کھڑے ہیں اور ہماری پی ای سی سے لے کر کے آری ایف اور ساری فورس جو ہے یہاں پر موجود ہے اور ہم لوگ ڈرون کیمرہ بھی یوچ کر رہے ہیں جس سے کہ ہم ساری چپے چپے کی نگرانی بھی کر رہے ہیں یہاں پر باہر جو ہے نماز نہیں پڑھانے کا جو نردیش ہوا ہے اس کا پلند کرائے جائے گا اس کے لئے دھرم گروہوں سے اور مولانا لوگوں سے بات بھی ہو چکی ہے سرکشہ بیوستہ کا جو اندزام ہے مکمل کیے گئے ہیں اور پوری نگرانی بڑھتی جا رہی ہے کہ کسی وستطی میں جو حالات ہیں وہ نہ بگرے دو مہت پوروش ہے ایک بار اس بار یہ الویدہ کی نماز ہے چونکہ اتیق اور اتیق بھائی اصرف کی پریاغ راج میں ہتیا ہوئی ہے تو دوسری اگر ہم بات کریں دوسرا بھی دو ہے کہ جو سڑک پر نماز پڑھنے کی پرثہ پچھلے کچھ سالوں میں دیکھی گئی تھی وہ اس بار نہ ہو اور سرکار اس کی پوری نگرانی کر رہی ہے اور تمام پولیس کرمی تیلے والی مجید پر بقائدے لگائے گئے ہیں لکھنوں سے وردنس دیپک رانا کے ساتھ میٹل شرما نیو سٹیٹ اتفدیش ایکس پولیس آفیسر ویبھوٹی نرہوین راو سار مارسات کنیکٹ اور ساتھی مارسات کانپور سے سماداتا شان تیواری وارانسی سے سماداتا سوشان مکھر جی پریاغ راج سے عویناش سنگ اور ساتھی گورکپور سے سماداتا دیپک شوازت سب سے پہلے رکھ کریں گے پریاغ راج کا عویناش جو کہ وہیں ہتیا ہوئی تھی اور کچھ لوگوں میں ناراضگی بھی تھی اتیق اشرف کی ہتیا اور ساتھی اصد کے انکاؤنٹر کو لے کر محول وہاں کیا ہے وہ علاقہ بھی وہی ہے جہاں پر کچھ مہینے پہلے ہی اپدرہ اور ہنسا کی تصویر سامنے آئی تھی بلکل صحیح کہ آپ نے دیکھئے اتیق اور اشرف کی ہتیا کے بعد پریاغ راج کے کچھ مسلم باہولی علاقوں میں طرح کی ستھی ضرور تھی اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے آج چکی الویدہ کی نواز تھی تو آج پورے پریاغ راج میں سکیورتی کو ہائی الیٹ پر رکھا گیا خاص طور پر اگر ہم مسلم باہولی بستیوں کی بات کریں جس میں چکیہ ہو گیا اور جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں چکی یہ جامہ مسجد کا علاقہ ہے اٹالہ مسجد ہو گیا کریلی تو ان علاقوں میں آج جو سلکشہ بلوں کی تیناتی ہے وہ عدرت دیکھی جا رہی ہے پولیس اور پی ایسی کے ساتھ جو آرے ایف کے جوان ہیں ان کی کافی تیناتی کی گئی ایک بار تصویر آپ کو دکھا دوں چکی دیکھئے یہاں پر دو شفٹوں میں الویدہ کی نواز اس وقت پڑھی جا رہی ہے پہلے شفٹ کی جو نواز ہے وہ ہو چکی ہے اب دوسری شفٹوں میں نواز جو ہے وہ چل رہی ہے دیکھا جائے تو چکی اس بار پرشاسن کی طرف سے سرک پر نواز کی منائی تھی تو ویسے میں زیادہ سنکھیا کو دیکھتے ہوئے دو شفٹوں میں نواز کی ویوستہ کی گئی تھی تو ابھی تک پوری طریقے سے شانتی پونھ طریقے سے نواز پڑھی جا رہی ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں اور چکی چکیا جو عتیق احمد کا علاقہ جہاں کتیق رہنے والا تھا تو وہاں پر بھی ابھی کوئی تناہوں کی وہاں پر کوئی بات نہیں کہی جائے رہی حالانکہ دیکھئے اگر پولیس پرشاسن کی بات کریں تو جیسا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو سرکشہ بل ہیں ان کی بھاری تیناتی اس وقت یہاں پر جامہ مسجد کے آس پاس دیکھی جا رہی ہے آریف کے جوانوں کی کافی تیناتی کی گئی ہے وزرواحان لگائے گئے ہیں اور ساتھ میں جو پولیس کے ورشت ادھکاری ہیں ان کو پیدل مارچ کا بھی نردش ٹھیک ایونا شلوٹنگی آپ کے پاس کانپور کرتے ہیں شام ہمارے ساتھ کنٹ ہیں کانپور میں بھی شام جو ویوارت بیان تھا ویوارت پڑی تھی اس کو لے کر کافی ہنسا ہوئی تھی سامیندر شیل علاقہ ہے سی اے کو لے کر بھی وہاں پروٹسٹ دیکھے گئے تھے کیا استثیتی آج کی پلکل سی اے کو لے کر کبھی کانپور میں بڑا پروٹسٹ ہوا تھا اس کے بعد نرپور سرما کے بیان کو لے کر کے یہاں پر بڑی پرتکلیہ دیکھنے کو ملکھ تھی اور تین جون کو ہنسا ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو بتا دے کہ کانپور میں بھاری سوچھا بل کے بیچ کی موجودگی میں آج نماز سمپن کرائی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چورہوں پر اس طریقے سے پولیس کی تیناتی سلوشت کی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ آریہ افتینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ تمام زگہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں چورہوں کے جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں ان کے فوٹسز پولیس عدکاری لگاتار بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں اور تمام ایسے مکان جو ایسے استانوں پر ہیں سویدنسیل استان ہے ان کے بھی سی سی ٹی وی فوٹسزز کا جو کنیکشن ہے وہ ایکسز پولیس نے لے رکھا اور ان کو بھی لگاتار دیکھنے کا کام کیا جا رہا ہے اسی طرف آپ کو بتا دے کہ آٹھ ڈرون کیمرے لگائے گئے ہیں جن سے نگلانی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ پچاس کیمرے پرسن استناد کیے گئے ہیں مسجدوں کے باہر وہاں آنے جانے والے راستوں پر جن کی لگاتار ویڈیو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اور نماز کا سلسلہ آپ کو بتا دے کانکور میں شروع ہو چکا ہے کئی مسجدوں میں نماز ہو چکی اور ہم اس وقت یتیم کھانا چوراہے پر موجود ہیں اس یتیم کھانا چوراہے پر یتیم کھانا استطح ہے اور یہاں پر نماز ہوتی ہے اور یہاں پر دو تین اور چھوٹی بڑی مسجدیں ہیں جہاں پر نماز ہوتی ہے آپ کو بتا دے کہ یہی وہ چھتھ ہے جہاں پر تین جون کو ہنسا ہوئی تھی اور زمیں کی نماز اس کے بعد لوگیں خٹا ہوئے تھے اور جمتار اپدروں کیا ٹھیک ہے شام بنے رہی آپ ویبوتی سر کتنا سمیدنشیل یہ وقت ہو جاتا ہے خاص کر کے کیسے مافیا کا اس کی حتیہ ہوتی اس کو لے کر کچھ لوگوں کی طرف سے ناراضگی بھی ظاہر کی جاتی ہے کتنا سمیدنشیل وقت ہے دیکھیں بہت سمیدنشیل سمیہ ہے کئی کارونوں سے عام طور سے جو یہ آخری جو عربیدہ کی نماز ہوتی ہے اس میں ویسے بھی کافی سرکشہ اور احتیاط بڑھتا جاتا ہے بلکل اس سمیہ ہتی کی حتیہ کو کچھ لوگ ایک سمبتائی کرنگ دینے کی کوشش کریں گے تو اس کی وجہ سے یہ سمیدنشیلتہ اور بڑھ گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو یہ سترکتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اسے بڑھائے رکھنا چاہیے اور جہاں ضرورت پڑے اسے بڑھائے جانا چاہیے بلکل سوشانت وارانسی میں کیا استحتی ہے خاص کر کے جو پورا ویوارد تپڑی والا میٹر تھا اس کی کئی نہیں کئی ایک جڑ جو ہے وارانسی رہی ہے وہاں شیولنگ کا پرکٹ ہونا یہ دعویٰ ایک طرف دوسری طرف سے فوارہ کہا گیا تھا آج کیا استحتیتی وہاں دیکھیں ہم اس وقت وارانسی کے گیانواپی مسجد کے باہر ہی کھڑے ہیں اور یہاں پر یہ میٹرز لیٹر ہے جہاں پر پوری طریقے شیکھنگ کے بعد ہی جو نمازی ہیں ان کو اندر بھیجا گیا ہے چونکہ خود سوپریپورٹ نے کہا تھا کہ وضو کرنے کے لیے بیکلپک بیوستہ ہے اس پر بات کی جائے اور اس پر ایک ساتھ منتن کیا جائے ساتھ بیٹھ کے بیوستہ کی جائے ہمارے ساتھ اس بھی ان سے بات کرتے ہیں اس پر کس طریقے بیوستہ ہے یہاں پر آج نماز کے دیکھتے ہوئے پورے کاسی جون میں ان سرچہ بیوستہ کی گئی ہے پارکنگ کی بیوستہ کی گئی ہے کسی بھی نمازی کو کسی برکار کی سمسیہ نہ ہو نہ کسی آمناغنی کو کسی برکار کی سمسیہ ہو آواغبن بھی ہمارا اچھے طریقے سے چلتا رہے اور البیدہ کی بھی نماز بھی اچھے طریقے سے سمپن ہو سکے سانتی بیوستہ کے لیے ساری بیوستہیں مکمل کی گئی ہیں کہیں بھی کسی برکار کی کوئی سمسیہ نہ ہو ہر جگہ سانت سمیتیوں کی میٹنگ کر کے سبھی جتنے بھی لوگ پہلے ہی کچھ ادواز تیاریاں کی گئی تھی اس کا بیوستہ دکھا جا رہا ہے سوشان لوٹنگی آپ کے پاس دیپک کیا استیتی گورکپور کی کتنی چنوٹی رہی ہے کتنے پولسبل کو وادتینات کیا گیا ہے دیکھیں گورکپور میں دوپارے ایک بجے سے جو نماز کا سلسلہ شروع ہوا وہ لگاتار چل رہا اپنے ویڈیو جنلیس سے کہیں گے دکھائیں تصویریں ہم گورکپور کے جامہ مسید علاقے میں ہیں بھاری فوس کی تناتی یہاں پہ کی گئی ہے اور صبح سے جو ادکاری ہے لگاتار دورے کر رہے ہیں ان خاص مسیدوں پہ جہاں پہ پچھلے کچھ سالوں میں کچھ بوال ہوئے تھے خاص طور پر جب CAA اور NRC کا ایشو آئے تھا اس سمیہ یہاں پہ اسی علاقوں سے بوال کی شروعات ہوئے تھے تو ایسے میں آج خاص طور پر یہاں پہ بھاری فوس کی تناتی کی گئی ایڈی جی خود یہاں پہ ابھی آئے تھے اور ساری استطیقیوں کا انہوں نے رکشن کیا تھا حالانکہ آج ہر جگہ جہاں جہاں پہ بھی نماز ہو رہے ہیں سانتھکوروک نماز ہوئے ہیں تین سو سانتھک مسید گورکپور میں جہاں جہاں پہ نماز آج ہوئے ہیں اس سبھی جگہوں پہ پوری طرح سے سانتھکوروک نماز سمپن ہوا ہے اور اتھکاریوں کا ماننا ہے کہ جس طرح سے مسجد کمیٹیاں اس نماز کو لے کر کہ خود ان کا صحیح کر رہی ہیں تمام مسجدوں کے جو مولوی تھے انہوں نے جو نماز پڑھنے والے انہوں نے بھی ایک دوسرے سے اپیل کی تھی کہ سڑکوں پہ لوگ نماز نہ پڑھیں کیونکہ سرگار کی بھی یہ کوششیس ہے کہ دھوپ ادھیک ہے باہر نہ نکل لہا ہوگا اور خواست پر سڑکو پیچھا نماز پڑھیں گے تو لائن آرڈر کا مدہ سامنے آئے گا دیسے میں تمام جو مسجد ہیں انہوں نے اپنے مسجد کے اندر ہی لوگوں سے نماز پڑھنے کے لئے کہا ہے اور کل بھی جو عید کی نماز ہوگی صبح آٹھ ویس سے اس میں بھی یہی بھی وستہ بنی رہ گی جو عید کی نماز ہوگی وہ بھی پولیس اور پرشاسم کے لئے تھوڑی چناؤتی ہوگی ساتھ ساتھ ایک آخری سوال جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پولیس ایڈوانس میں جب تیار رہتی ہے تب گھٹنائیں کم ہوتی ہیں جو انیکسپیکٹڈ چیزیں ہیں اس کو لے کر وہاں کاؤنٹر کوشش نہیں ہو پاتی ہے یہاں صحیح ہے اگر پہلے سے تیار ہو پولیس ستر کو بہت ساری چیزیں بچائی جا سکتی دیکھیں یہ سمیدنشل سمیہ ہے اس میں آج جلویدہ کی نماز ہے کل اید کی نماز ہوگی ایک سوک ایلیکشنز ہونے جا رہے ہیں کارپوریشنز اور نگر پالکاؤں کے بہت سارے کارڑ ہیں جس میں شرارتی تطور جس میں فائدہ اٹھا کر کے کوئی سامپردائی تناؤ پیدا کرنے کوشش کر سکتے ہیں تو پولیس کا سترک رہنا تو بہت سوہبھاویک اور پرتیاشت ہے یہی سترکتا ہو یہی دباؤں بنائے رکھنا چاہیے تاہی کل شانتی کے ساتھ اید بھی نہیں پڑ جائے اور اس کے بعد جب یہ سیوک ایلیکشنز کا سمیہ آئے تو اس سمیہ بھی کوئی لائنڈ آرڈر کی استیتی نہ رہے امناج سوشل میڈیا مونیٹرنگ کو لے کر پولیس نے کیا کیا کیونکہ اکثر یہ دکھا گیا کہ جو فائیں پھیلتی ہیں یا لوگوں کو برگلائے جاتا ہے اس کا مادھیم جو ہے سوشل میڈیا بن جاتا ہے بلکہ دیکھیں سوشل میڈیا نشوی طور پر پولیس کے لیے ایک بڑی چناؤتی رہی ہو اگر حال فلحال کی گھٹناوں کو لے کر بات کریں خاص طور پر پریاغ راج میں جو گھٹنا کرم رہا اس کے بعد سوشل میڈیا پر کافی چیزیں پرسارت کرنے کی کوشش کی گئی اس کو پوری طریقے سے ایک سمپردائی کرنگ دینی کی کوشش کی گئی حالانکہ دیکھیں پہلے ہی پولیس کی کوشش تھی کہ اگر سوشل میڈیا پر کسی طریقے کی کوئی فواہ پھیلاتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے اور اس پورے معاملے میں بھی چکی دیکھیں کل سے ہی اگر ہم کل سے لے کر آج تک کی بات کریں تو گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ پولیس کی کوشش تھی کہ سوشل میڈیا پر خاص طور پر نظر رکھی جائے تو ویسے میں جو پولیس کی جو ٹیم ہے جس کو جو سوشل میڈیا کو مانیٹر کرتی ہے اس کو ایکٹیو رہنے کیلئے بنا گیا تھا اور خاص طور پر کوئی بھی پراغ راہ سے جڑی اگر کسی بھی طریقے کی کوئی سامگی یا کوئی بات کہی جاتی ہے سوشل میڈیا پر تو اس کو لے کر کس طریقے سے کیا قدم اٹھائے جانے چاہیے اس کو لے کر پولیس نے پہلے ہی نرتشت کر دیا تھا سوشل میڈیا پر پولیس کی خاص نظر ہے کیونکہ یہ دیکھئے وہ مادہم ہے جس کے ذریعے جی تمام جانکاری کے لئے اوناش سچانت اور شام کے ساتھ دیپک آپ کا بہت شکریہ ویبوتی سر آپ جڑے آپ نے چرچہ کے دوران کئی باتیں ہم بتائی بہت شکریہ آپ کا تو نماز کو لے کر